نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کب آئے گی قیامت تو آپ نے پوچھا تیاری کیا کیے ہو کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو بھی تیاری نہیں کی ہے بس اتنا ضرور ہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انت معمن احببتا انت معمن احببتا تم جس سے محبت کروگے اس کے ساتھ رہوگے قیامت کے دن تم جس سے محبت کروگے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہوگے راوی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد رکھو مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے ابوبکر صدیق سے محبت ہے عمر بن خطاب سے محبت ہے اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا تو خیر اچھے نیک لوگوں سے محبت ہوگی نیک لوگوں کی صحبت ہوگی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو قیامت کے دن ویسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے شرابیوں کے ساتھ جواریوں کے ساتھ زناکاری کرنے والوں کے ساتھ یا اسی طریقے سے حرام کاروبار کرنے والوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کے ساتھ گانے گانے والوں کے ساتھ لڑکیوں کی طرف دیکھنے والوں کے ساتھ رہو گے بیوپار میں حرام داخل کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حشرنہی کے ساتھ تو اللہ محفوظ رکھے ہو سکتا ہے کہ آپ کا حشل نہیں کے ساتھ تو اللہ محفوظ رکھے تو معصر صادرین اچھی صحبت ہمیشہ خیر پہنچاتی ہے بری صحبتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں اچھے ساتھیوں کو رکھیں گے ساتھی اچھے بنائیں دوست اچھے بنائیں یا دوستی سے ہٹ کر کے ہم نشین اچھے بنائیں تو یاد رکھیں اس کے بڑے فائدے اللہ نے رکھے ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑے فائدے اللہ نے رکھے ہیں اور میری بات صرف دوستی کی حد تک نہیں ہے میاں بیوی کا اپس میں ایک تعلق ہوتا ہے بھائیوں کا اپس میں ایک تعلق ہوتا ہے پڑوسیوں کا اپس میں تعلق ہوتا ہے جہاں پر جاب کے لئے جائیں وہاں پر کچھ تعلق بنتے ہیں جہاں پڑھنے کے لئے جائیں وہاں پر کچھ تعلق بنتے ہیں دوستی آئیں ضروری نہیں ہے جس سے تعلق بننا ہو جس سے تعلق جوڑ نہ ہو یاد رکھیں سوچ سمجھ کر جو آپ کی دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے میں آپ کا مددگار ہو سکے ایسے اسے دوستی کریں جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بجائے اس کے کہ وہ السلام علیکم کہے ہائے ہیلو پہ اتر جائے اچھے دوست ہوں تو آپ کی زبان کھلے گی تو خیر پہ زبان کھلے گی السلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ یہ ملاقات کی اتداء ہے ملاقات کی اتداء نیکیوں سے ہوتی ہے السلام علیکم کہیں دس نے کیا و رحمت اللہ بھی اس نے کیا و برکاتہ تیس نے کیا وہ جو بجائے اس کے کہ السلام السلام ہو ہائے ہیلو پہ اتر جائیں یا بغیر اس کے ایسے ہی بات شروع کرنے خیر کہاں سے پیدا ہوگا بھلائیاں کہاں سے پیدا ہوں گی اور اچھے ساتھی ہوں گے تو بیٹھ کر کے اچھی بات کریں یہ کوئی بھلی بات ہوگی کوئی بھلی بات ہی ہوگی ٹھہرے ٹھہرے بھی بات کر لیں کوئی بھلی بات کریں گے یا تو وہ کوئی معروف کام ہوگا یا کسی کی خیر خیریت دریاد کرنی ہوگی یا کسی کی اچھی خبر سنانی ہوگی یا کسی کی اصلاح کی بات ہوگی یا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو بھلی بات ہی ہوگی اور قیامت کے دن ہر مزلس پر انسان افسوس کرے گا حسرت کرے گا کاش کہ میں اس سے نہ ملا ہوتا کاش کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا سوائے ان مزلسوں کے سوائے ان ملاقاتوں کے جن ملاقاتوں میں اللہ کا تذکرہ آ گیا ہو جن ملاقاتوں میں اللہ کا نام لے لیا گیا ہو جن ملاقاتوں میں اللہ کے ربی پر درود کا ایک موقع مل گیا ہو جن ملاقاتوں میں دین کے کوئی بات ہو گئی ہو تو یاد رکھیں یہ خیر والی مزلسیں ہوتی ہیں یہ خیر والی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ایک سے زیادہ ساتھی ملیں بیٹھیں بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیں بھلی بات کریں دینی مجلس ہو یا اپنی مجلس کیوں نہ ہو اس میں کچھ دینی باتیں میں آ جائیں تو دینی مجلسوں کے لئے تو بڑی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی فرشتے دینی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں دینی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جس آدمی کے ساتھ ہی دیندار لوگ ہوں دیندار لوگ بھی لیں گے بھلی بات ہوگی خیر کی بات ہوگی خیر کی بات ہوگی تو ایسی خیر کی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں پھر یہ خبر اللہ تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کیلئے خوشخبری یہ کہتا ہے خوشخبری یہ دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے سب کو جنت دی میں نے سب کو جہنم سے نجات دلا دی اور اگر وہی برا ساتھی ہو تو کیا باتیں کرے گا برا ساتھی ہو بزنس کا ساتھی ہو دھوکے کی بات سود کی بات حرام کی بات غلط قسم کی بات اللہ کہ وہ دیندار ہو اگر کلاس میٹ ہو یا کوئی ہمنشین ہو فلموں کی باتیں خامخہ سیاست کی باتیں اور گیمز کی باتیں یا پھر ایسی باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ سوائے زبانی زمان خلص کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی اور ہو سکتا اس میں کئی الفاظ ایسے ہوں جو کسی پر الزام ہو کسی پر بہتان ہو کسی پر جھوٹ ہو کسی پر کسی قسم کی غلط بات کہی گئی ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا اور کچھ نہیں رہ جاتا اچھی ساتھیوں کی مجلسیں بابر کا دعا کرتی ہیں برے ساتھیوں کی مجلسیں اپنے ساتھ نہوستے لاتی ہیں برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور اسی طریقے سے انسان کے انتقال کے بعد یاد رکھیں اچھا ساتھی ہوگا تو دعاوں میں اس کو خاص طور پر یاد رکھے گا نیک ساتھی ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا نیک لوگوں سے ملاقات رہے گی نیک لوگوں کی ملاقات کرنے والوں کو دعائیں لگتی ہیں دعائیں ان کی ضرور ان کے لئے ہوا کرتی ہیں برے ساتھیوں تو ہو سکتا ہے ایک دن دو دن کچھ دن ساتھ دے لیں کچھ دن یاد کر لیں اس کے بعد نئے ساتھی اور ملے اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے دن جب سفارشوں کا مسئلہ ہوگا ایک دوسرے کی مدد کا مسئلہ ہوگا اچھے ساتھی ایک دوسروں کو پوچھیں گے برے ساتھی تو اپنی حالت کو سمحان لے میں پریشان ہوں گے اپنی حالتوں کو سمحان لے میں لگیں گے اپنے آپ سے پریشان ہوں گے اچھے ساتھی ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں گے ہو سکتا ہے کوئی اچھا ساتھی کسی دوسرے کی سفارش کر لے کسی کے ساتھ بھلا معاملہ کر لے اللہ کے ہاں جا کر کے سفارش کر لے تو مزد صادرین دنیا و آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں تو اچھے ساتھیوں سے ملتی ہیں اچھے ہمنشینوں سے ملتی ہیں اور جہاں پر اس قسم کے ساتھی ہوں اس قسم کی مجلسے ہوں وہ معاشرہ بھلا معاشرہ بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خیر کرنے والے لوگ بیٹھ ہیں تو ان کے اس مجمع سے ان کے اس بیٹھنے سے کوئی خیر ہی نکلتا ہے اور اس کے بجائے کچھ عوباش قسم کے لوگ بیٹھیں یا غلط آدات اور اتوار والے لوگ بیٹھیں تو ان سے کوئی نہ کوئی شر نکلے گا اس کی مثالیں آپ روڑوں پر دیکھ لیں اس کی مثالیں آپ آفیسوں میں دیکھ لیں کالجس میں دیکھ لیں سکولز میں دیکھ لیں کچھ اچھے ساتھی مل کے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا کسی کی مدد کر دیں ہو سکتا بھلی بات کریں ہو سکتا ان سے کوئی خیر نکلے سکول کا کالج کا اپنے معاشرے کا کچھ بھلا چاہ لیں وہی اگر برے ساتھی ہوں گے تو اس لڑکی کو دیکھا اس پر تانہ کسا اس سے جھگڑا کر لیا اس پر ظلم کیا اس کا مال چھینہ اس کے ساتھ غبن کیا یہی تو ہوا کرتا ہے یہ برے ساتھی اچھے ساتھیوں سے معاشرہ بنتا بگڑتا ہے معاشرہ بنتا بگڑتا ہے تو مزد صادرین اپنے کو اگر کامیاب کرنا ہے اپنے کو جس کا عقیدہ اچھا ہو جس کے اخلاق اچھے ہو جس کے عادات و عطوار اچھے ہو جو اچھی زبان بولتا ہو جو اچھی باتیں بتاتا ہو اچھی باتوں میں مدد کرتا ہو یہ خیر لے آتے ہیں اور اس کے اکس جو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے کبھی خیر نہیں لاتے